بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام میں آج ہم نے تین موضوعات کا انتخاب کیا ہے اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اپوزیشن جوادے جو ہیں ان کے قائدین کے حوالے سے جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ نیب نے احتساب کا عمل شروع کیا تو پھر نیب اور حکومت پر ایک نا ختم ہونے والا تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپس پارٹی اور پاکستان مسلم لگ نون کے جو سیاسی قائدین ہیں انہوں نے احتجازی سیاست کا آغاز کر دیا اس سیاست کا مقصد یہی تھا کہ اپنے آپ کو اپنی جماعت کو معصوم اور بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش اور سارا انظام حکومت پر لگانا اور ایک ایسا بیانیاں یہاں پر انہوں نے تردیب دینے کی کوشش کی کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے حکومت کی ایما پر ہی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جو بھی نیب کا ادارہ کر رہا ہے پروگرم کے پہلے سیگمنٹ میں ہم اسی پر بات کریں گے پروگرم کے دوسرے حصے میں کچھ پاتھ ہوگی دہشتگردی کے خلاف ایک بڑے اقدام کی اور اسکل سیکریٹری خارجہ تعمیرہ جنجوہ نے بھی فاکی اور صوبائی حکامت سے ایک میٹنگ کی ہے اس میٹنگ میں اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی قرارداد 1267 کے حوالے سے انہوں نے گائیڈ لائنز وضع کی آرٹیکل 1267 ہے کیا اور اس کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کیا ہیں اس سے آپ کو آگاہ کریں گے پروگرم کے دوسرے حصے میں پروگرم کے تیسے سیگمنٹ میں بات کریں گے ہم جلیہ والا باق سانہی کی اور آج سو سال ہو گئے اس افسوسناک واقعے کو آج ہی کے دن یعنی تیرہ پریال انیس سو انیس کو یہ افسوسناک واقعہ رونوما ہوا تھا بات کریں گے کہ برسگیر کی تاریخ پر اس کے کیا فرات مرتب ہو اس واقعے سے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے رانہ صاحب کا تجزیہ تو لیں گی لیکن موضوعات سے مناسبت سے فون پر ہوں گے ہمارے ساتھ کچھ ماہرین پھی اپنے پہلے ٹوپک کے جانے آؤں گی احتساب اور اپوزیشن جماعتوں کا سیاسی بیانیا رانہ صاحب ہم دیکھ رہے ہیں تباتور کے ساتھ بلاول بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایلزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ نیب جو ایک خود مختار ادارہ ہے یہ حکومت کی ایمہ پر سب کچھ کر رہا ہے اور حکومت یہ سب کروا رہی ہے دوسری جنب ہم نے دیکھا کہ حمزہ کے حوالے سے بھی حمزہ شہباز بھی یہی باویلہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بلاول اٹھاروی ترمین کے حوالے سے بار بار بات کرتے ہیں کیا یہ سب جو کہا جا رہا ہے جو کچھ سابط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ احتساب کے عمل کو متاثر کرنے کی کاوش ہے یا پھر کچھ اور بلکل اس میں تو کوئی دورائے نہیں ہو سکتی کہ احتساب کے عمل کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو احتساب کا عمل ہے یہ کیوں ضروری ہے کسی بھی سیولائی سوسائٹی میں جب تک اکانٹیبلیٹی کا پروسس نہیں ہوتا کوئی شخص کسی کو آنسریبل نہیں ہوتا تو وہاں پہ ایک آنارکک سیچوشن ہو جاتی ہے گورننس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں خاص طور پر گوڈ گورننس کے اگر ہم بات کرتے تو گوڈ گورننس کے لیے ضروری ہے خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں جس میں اوور دا ایئرز کرپشن ہر جگہ پینٹریٹ کر چکی ہوئی کوئی ایسا ادارہ نہیں جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ وہاں پہ میرٹ پہ کام ہوتا ہے ہر جگہ آپ دیکھئے کہ جہاں پہ پبلک ڈیلنگ ہوگی عوام کا رابطہ ہوگا وہاں پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے کرپشن ہے کرپشن صرف فائنینشل نہیں ہے اثر و رسوخ کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر آپ کسی ادارے کو یا قانون پر اثر انداز ہوتے ہیں وہ بھی کرپٹ پریکٹسز میں آتا ہے یا ابیوز آف پاور میں آتا ہے تو نیب کا ادارہ کیوں منایا جائے یعنی یہ پہلی دفعہ پاکستان میں نہیں ہے کہ نیب کا ادارہ بنا پاکستان میں مختلف ادوار میں احتساب کا عمل ہوا اب وہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا اس میں پولیٹیکل ونڈیٹا تھا وہ ایک الہدہ بات ہے اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ ماضی نے ایسا ہوا اس نے دو رائے نہیں پھر سیاسی جماعتوں کو توڑنے کے لیے بھی یہ کام کیا گیا یہ ہوا یعنی اپنے میں محاصل کرنے کے لیے اور پھر پولیٹیکل پارٹیز نے بھی نیب کو آن ٹویسٹنگ کے لیے استعمال کی یعنی نیب کے ادارہ یعنی میں ماضی میں ایک اعتصاب بیورو ہوا کرتا تھا نینٹی نینٹی سیون میں جب بنا مواشی صاحب کا سیکنڈ ٹینور تھا تو اس وقت بھی پولیٹیکل اپننٹس کو ٹارگٹ کیا گیا اچھا یہ تو ماضی کے آپ اگر ہم حال کی بات کرتے ہیں اب آپ کیتنا خود مختار آزاد دیکھئے یہ ادارہ اسی لیے جب یہ معاملات چلے تھے اسے کہ جی الزام کہ جی پولیٹیکلی اس کو آپ کہہ لیجئے کہ ایک سیاسی دباؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے وچھنٹ ہے تو گریجولی کہا گیا کہ جناب اس اتارے کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے کسی بھی سیاسی جماعت کو توڑنے کے لیے سیاسی وابستگیاں حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال نہ کیا جائے اچھا اب ایک چارٹر آف ڈموکریسی ہوا تھا دو بڑی سیاسی جماعتوں میں جو کہ صرف آپ کہیے کہ دو سیاسی جماعتوں کا ایک معاہدہ تھا اس لیے کہ اس وقت یہ ان کا ذہن میں تھا کہ جناب صرف ہم ہی بارگیاں لگی گئی ہیں ہم اپوزیشن میں آئیں گے وہ حکومت میں آئیں گے وہ اپوزیشن میں ہوں گے تو ہم حکومت میں ہوں گے اچھا پھر ایک جسے جو بہت آپ کا خیال رکھا جاتے ہیں ایکزیکلی بیسیکلی وہی کہ you scratch my back I scratch yours اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ وچھ ہنٹ نہیں کریں گے یہ نہیں کہ جو sitting government ہے وہ اپنی برزی کا کسی بندے کو لگا دے اور اس پر اعتماد نہ ہو لہذا ڈیسائیڈ ہوا کہ نیب چیئرمن جو ہے وہ with the consent of the leader of opposition یعنی consultation between the prime minister and who is the leader of the house and the leader of the opposition in the national assembly وہ ان کی consent مشاورت سے ہوگا اچھا موجودہ جو نیب چیئرمن ہے justice retired جاوید اکبال صاحب یہ ایک consensus کے طور پر نیب کے چیئرمن بنے سامنے آئے اچھا اب آپ دیکھئے کہ جب یہ بنے نیب چیئرمن تو اس کے بعد زہر ہے کچھ چیزوں کو سمجھنے میں دیکھنے میں کچھ وقت لگا لیکن جب انہوں نے اس process کو شروع کیا کہ ایک across the board accountability کی بات کی کہ وہ ادارے جو نیب کے پرویو میں آتے ہیں کچھ ادارے شاید نہیں آتے جس میں judiciary بھی ہے arm forces بھی ہیں serving لوگ نہیں آتے تو زیادہ تر politicians bureaucrates technocrates and others business man وہ سارے لوگ اس میں آگئے اب ہوا یہ کہ یہ موجودہ جو process of accountability جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ cases کب constitute ہوئے تھے یہ cases پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے آنے سے پہلے constitute ہوئے ہیں یہ درست ہے کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی کچھ چیزیں سامنے لائی جا رہی ہیں اور وہ national accountability bureau پاکستان people's party کے حوالے سے تو یہ بلکل پاکستان people's party نہیں جن پر تنقید بھی ہوتی ہے اور جن کے اندر کوئی loop holes بھی رہ جاتے ہیں کچھ misappropriation ہوتی ہے کچھ mis management تو اس کو investigate کرنا تو حکومت کا نہیں اداروں کا کام ہے حکومت تو اس لئے یہ ادارے قائم کی ہوتے ہیں کہ political اس میں vendetta نظر نہ آئے کہ یہ politically motivated ہے اچھا اب وہ معاملات یہ ہے کہ پاکستان people's party اور پی ایم ایل این کے حوالے سے اب دونوں سیاسی جماعتوں کا جو روئی ہے وہ آپ یہ دیکھئے کہ اب اس وقت جو تقاریر ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ایک ground situation موجود ہے economy کے حوالے سے ہے تنقید ہو رہی ہے حکومت پر لیکن وہ جو ان کا بیانیاں بن رہا ہے وہ بسیکلی اپنی قیادت کے حوالے سے کہ قیادت بچاؤ ایک تحریک بنی ہوئی ہے اس وقت تحریک تو اس کو میں نہیں کہوں گا تحریک تو ایک بڑی بات ہوتی ہے یعنی ایک بیانیاں جو ترتیب دیا جا رہا ہے جو ایک تجازی سیاست کی جا رہی ہے وہ قیادت بچاؤ قیادت بچاؤ سیاست ہے بلاول صاحب بھی یہی کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہمزہ شباہ صاحب میں دکھائی دے رہے ہیں تو شام الحق اس وقت ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ ہیں تو میں چاہوں گی اس اہم موضوع پر ہم ان کا بھی تذیار جی بلکل سلام علیکم اکشان صاحب جی بھائی سلام علیکم اکشان صاحب اکشان صاحب یہ سلسلہ تو دن بہ دن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اپوزیشن کی خاص طور پر اگر ہم بات کریں وہ جو ایک بلیم گیم ہے اور حکومت کے خلاف ایک سیاسی بیانیاں ترتیب دینا اور نیپ کے خلاف خاص طور پر کہ بلکل جیسے میں نے بھی کہا کہ قیادت بچاؤ ایک بیانیاں ہے کہ اپنے پارٹی کی جو بڑی قیادت ہے یعنی ادھر آصف زرداری صاحب ہیں بلاول کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ہیں بلاول کو بھی بلائے تھا ادھر شہباز شریف صاحب ہے نواز شریف صاحب ہے حمزہ شہباز ہے ابھی ان کو بلائے جا رہا ہے پچھلے دن ان کی رہائشگاہ پر نیپ کے لوگ وہاں پر ریزسٹنس ہوئی تو یہ شہباز فیملی کی آپ آپ دیکھئے کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ کہاں رکھے گا جا کے کیا یہ رول آف لاؤ کو چیلنج کرنے کے متعادف تو نہیں ہے یہ بلائے جی بلائے جی سوال جو آپ رہاں صاحب کر رہے ہیں وہ سب جگہوں پہ ہر سطح پہ اوفیشل ان اوفیشل کوارٹر پہ یہ بات پوچھی جا رہی ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے ستر ورڈ سے زیادہ اسا گزر چکا ہے پاکستان کی ہے وہ جو کہتے ہیں ادو میں ترقیہ محقوس کہ نیچے سے نیچے چلا جا رہا ہے اس کی سیادی وجہ ایک نہیں بتا جا رہی ہے کہ کس طریقے سے کرپشن کا ناصول اس ملک میں ہر دور میں اتنی تہی سے بڑا اب سوال یہ ہے کہ آپ پہلی مرتبہ لگتا ہے کہ ریاست بھی شریعت ہوگی ہے کہ جو بڑے بڑے مسائل ہیں انہیں جہشت گردی ہے کرپشن ہے ان کو دھور کیے بغیر ریاست جو اہنا خدا خاصتہ جو اہنا نہیں جائے سکتی یہ کم اکم کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی پرسٹ ریپبلک ہے پیچی در سیکنڈ ون وہ یہی ہے کہ جب تک آپ ٹاپ نیول تک نیچے لیول تک کرپشن نہیں ختم کریں گے معاملات ٹھیکنے ہوں گے اب اگلا سوال یہ ہے کہ دونوں بڑی پارٹیوں کی قیادت اس وقت پریشان کیو ہے آپ دیکھیں جس طریقے سے کیسز سامنے آرہے ہیں منیل لانڈنگ کے ڈیکس اویزن کے اور اس طرح سے پھر آئیت منیل لانڈنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یہ بینامی اکاؤنٹس اور احساسوں کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ آئیت نارہ ساتھ جس طریقے سے دونوں کے نام جنرل ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فردودے والا ہے تو کوئی ریڈی والا ہے اور ابھی آپ دیکھنے پر سو لاہور کے ایک ساپ ڈیر ملین ڈالر ڈیر ملین ڈالر جنا اس میں ہیلپ کی ہے شباز شیر شاہب کو ان کے بچوں کو منیل لانڈنگ کے حوالے سے اب بات میں یہ ہے کہ ان کو کیسز کو آئی جاتا ہے کہ کبھی یہ پلٹیکل بنیادوں پر فائٹ کرتے ہیں اور کبھی پھر یہ آ جاتے ہیں کہ ہم لیجل بنیادوں پر لڑیں گے اور کبھی پھر معافی تلافی اور پھر کبھی بیماری کی حال لی جاتی ہے تو سوال اس وقت یہ کہ آپ کے اوپر کیسز ہیں جب آپ حکومت پر ہوتے ہیں تو آپ سب کو یہی کہتے ہیں کہ رول آف لاؤک کو دیکھیں نوازی صاحب یہی مشورہ دیتے ہیں زرزاری صاحب زرزاری صاحب یہ کہہ دینا کہ جی نیف کا لاؤ جو کس کا بنایا ہوا ہے نائسی نائن کا بنایا ہوا ہے اس کے بعد دونوں کمٹر اتھاری ترمیہ ترمیہ کے وقت آپ نے چونہی ختم کیا اور یہی آپ تو یاد ہوگا آنسا چھوڑا ساتھ پہلے نوازی صاحب سے پوچھا گیا کہ جی نیف کو لاؤ چین کریں تو انہوں نے کہا جی اب ہم نہیں کریں گے ہم نے تو بغتی ہے بغتی ہے باقی لوگ بگتے ہیں برکو صحیح یہ ایک دوسرے کو یہ نشانہ بناتے رہے وستماعی پلٹیکل ہی کرتے رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اب تو اس وقت کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ رہی سب کو کہہ رہے لکھنے والے بولنے والے تذہیہ نگال کہ پھر بڑے شیریس سویٹ کے کرپشن کے منی لارننگ کے جن پر چارجیز ہیں وہ آتے فیس کریں ہاں ایک سو دو اس میں امینڈمنٹ ہیں کسی جگہ اس کی ضرورت ہے امینڈمنٹ کو ٹھیک کرنے کی دوبارہ مزانے کی امینڈمنٹ تو اس میں لائی جا سکتی ہے این ایسی ایوارٹ ہوا دوزار نو میں ہوا جو ایسی ساتھ والا اس میں صوبے جو امیر ہو گئے پکول افیشیخ آپ کے جو پیپل پارٹی کے فرحہ سمیر تھے اور مرکر جو ایسی وہ غریب ہو گیا اب ایک ون گو میں آپ نے دس پرسنٹ آپ نے جو ہے نا وہ فرنٹ زیادہ لے لیے تو مدیعہ ترنب سینٹر کے پاس چوائس نہیں رہے گی سواہیت کے کہ وہ چیزوں کے اوپر غور کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ بات ہوتی ہے کہ مل کے بیٹھ کے خیصلے کیا جائیں پارلیمنٹ ایک بائیبرن طریقے سے کام کریں جوڑیشی ہماری جس طریقے سے کام کر رہی ہے نیب کا دارہ نیب کے دارے میں میرا خیال ہے جس طریقے سے آپ دیکھنے آپ کا میرا ہر آدمی کا دباؤ بھی ہے کہ یہ غلط کام نہ کریں تو میرا نیشہال کہ نیب کو آنٹ اپ تی دے جا کہ کچھ کے خلاف ایسا کچھ کرے گا کہ جس سے کوئی بجال آ جائے گا اور وہ خود ان کی جان چھوڑ جائے گی آج ایک نے علیم خان کے خلاف کیس ہے وہ بھی ہو رہا ہے جن کے خلاف پی ٹی آئی انہیں اور باقی لوگ ہیں ہم سے خلاف اجکواری ہو رہی ہے باقی لوگ نہیں ہیں تو پہلے خیال ہے تھوڑا سا اس وقت اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بولک میں اشرافیہ نے کبھی صحیح مانوں میں رانہ صاحب اتصاب دیکھا نہیں ہے جائے اکراوس رابور دیکھیں پولٹیکل پارٹیز کے سارے سپیکٹرم میں اب ان کے اور ہاتھ ڈالا جا رہا ہے ورنہ تو مقوقع کہ سیاست کی ایک دوسرے کو فیسلیٹیک کی اکرتیزی جنہوں بڑی باتی ہیں اب مشکل بختار ہے تو اب یہ اچھا اس وقت دونوں سیاسی جماعتوں کا ہے اتصاب کے حوالے سے بیانی ہمارے سامنے ہیں ایک جیسا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بڑی تحریک کی جانب اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ جس طرح وہ حکومت کے خلاف بھی اس وقت بات کر رہے ہیں کچھ گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں بلکل ٹھیک ہیں لیکن اتصاب کے حوالے سے کیا یہ کسی پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوگے کوئی بڑی مومنٹ بنا سکتے ہیں لیکن یہ اب تک تو کوئی اچھی چیز میں آئی کمبائنڈ اپوزیشن کی بات کی رہنے اور وہ ملانا فضل الرمان جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ گلٹی نوٹ گروپ ہے وہ جب سے پالیمانی سیاست سے آؤٹ ہوئے ہیں وہ ان کو یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ میں کیا کروں کہ ایسے واپس آؤں اب نوازشی صاحب اور گلزاری صاحب یہ دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا رہے اب تک نہیں ملا رہے اور باوجود اس کے کے بڑی کوشی سی ملانا فضل الرمان نے یہ مل جائیں اب بات یہ کہ دونوں کے مسائل اپنے ہیں دونوں کے بیسٹر انٹریس اپنے ہیں غیرہ وہ اس طرح سے کٹھے نہیں ہوں کہ ایک وقت تھا کہ درداری صاحب کہ آتے تھے کہ میری ملاقات ان سے ہو اور نوازشی صاحب تیار نہیں تھے پھر وقت آیا ہے کہ نوازشی صاحب میں چار تو درداری صاحب تیار نہیں ہوئے تو سوال یہ کہ دونوں اپنی اپنی گیم کھیلتے ہیں اپنے اپنے فائدہ اٹھانے کی کوشی کرتے ہیں اپنے کو ہمارے خلاف کوئی اتصحاب نہیں کوئی وقتمائزیشن ہو رہی ہے تو لوگ ماننے کہ تیار نہیں ابھی آپ دیکھیں دیتے سے ایک سروی آیا اس نے یہی پتایا ہے کہ 60% سے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتصحاب ہونا چاہیے اور نہ کوئی تحریف چلے گی نہ لوگ سڑکوں بھی آئیں گے اور ویسے یہ میلن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ لیڈروں کی پارٹی ہے ورکرس کی پارٹی نہیں ہے باقی آپ نے سندھ میں اس پارٹی کا دیکھ لیا وہ ایک جس طریقے سے انہوں نے سینڈ مارچ کیا چلے تو ہمارچ لوگ آگے آگے آئیں تو ان کو پتا چلے گا کہ سیاست میں کتنی ان کے لیے مشکلات ہوں گی تو اسلام صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دونوں ابھی تک ہاتھ ملانے میں ناکام رہے ایک دوسرے کی طرف نہیں بڑھے وہ جس طرح کہتے ہیں کہ ایک دوسرے پر احتواری نہیں ہے دیکھیں جی یہ بات تو بالکل نہیں ہے جس طرح ان کی آپ دیکھیں پرائیوٹی ان کے لوگ آپ کو ہمیں باقی لوگوں کو ملتے ہیں پیٹل سپارٹی کے ویپی ایم این کے بھی ایک دوسرے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں دونوں اپنے طور پر اسکیپلشپنٹ کہیں جو بھی کہیں ان کے ساتھ تعلقات بنا کر رکھنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور یہ نفسی دے رہے ہوتے ہیں کہ جی نوازشی صاحب کے زرزانی کے خلاف کچھ کرنا ہے تو میری خدمات حاصل ہے زرزانی صاحب جو اینا دیکھتے ہیں کہ نوازشی صاحب کے لیے مشکلات ہونی چاہیئے تو وہ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کسی بنیاد پر کیسے کٹھے ہوں گے لوگ تو تیار نہیں ہیں اور ویسے بھی آٹھ نو ماہ کا پیرہ ہے اور پھر آپ دیکھ لیں یہ خود بھی کہہ رہے ہیں پیمل ایل کی خیادت میں تو بڑے واضح طور پر کہہ رہے ہی ہے کہ ہم کسی اس طریق کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں حکومت کو اٹھانے کی بات ہو رہے جائے سوال بلاول صاحب کا ظاہر ہے وہ پاس کا پیکج والد صاحب کی کرپشن کا اتنا مشکل ہے کچھوں کا خیال تا کہ بلاول صاحب آئیں گے شاید پیپلز پارٹی کو بچا لیں گے لیکن اب وہ کیا کریں وہ آخر زرداری صاحب کی کرپشن اور ملی لاننگ کتنی زیادہ ہے اتنے کیسز ہیں کہ اس کو بچانے میں وہ لگے ہوئے ہیں اور ریزلٹر بھی ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ان کی اپنی شانست جانا بقول ان کے اپنے قریبی لوگ جن میں ہم دیکھتے ہیں اتضار ایسن بھی کامل ہیں جی خوصہ صاحب بھی ہے یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی زرداری صاحب کو سائد لائن ہونا چاہیے اور ان کو آگے آنا چاہیے لیکن وہ مجبور ہیں باپ پا آپ کو پوٹیک کرنے کے والے تھے لہذا پپلیٹر بھی ان کی کوئی پیزاری ملتی رضا نہیں آتی بلکل صحیح بہت شکریہ آپ کے بقی اتشام اللہ حق صاحب اور آپ کے تجزیہ کا بھی رانہ صاحب ابھی جب تجزیہ دے رہے تھے اتشام اور بات کر رہے تھے کہ پہلی دفعہ اس طرح ہو رہا ہے اور جو ہماری اشرافیاں ہیں عمرہ ہیں لیڈ کلاس کہہ سکتے ہیں وہ پہلی دفعہ صحیح معلومے اس طرح گریپ میں آئی ہوئی ہے بات کرتے ہیں کہ عدالت آزاد ہیں ابھی پاکستان مسلم لگنون بھی ہمیں بار بار یہ کہتی ہوئی دیکھ رہی ہے حنیف عباسی کی رہائی کے حکم کے بعد حمزہ شاہباز کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے جب فیصلہ دیا تو اب یہ باویلہ کیا جا رہا ہے یہ برملہ کہا جا رہا ہے کہ عدالت آزاد ہیں تو پھر احتساب کے عمل پر اتنا باویلہ کیوں کیونکہ بل آخر فیصلہ تو عدالتوں نہیں کرنا ہے جب آپ مانتے ہیں کہ عدالت آزاد ہیں اور آپ صحیح ہیں آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا کرپشن نہیں کی تو پھر اتنا باویلہ اتنا شور کیوں دیکھئے جب ان کے خلاف کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر مجھے کیوں نکالا پھر ہم نے ماضی میں سنا کہ عدالتوں کو کینگرو کورٹس بھی کہا گیا بیندر بھٹا صاحبہ نے کہا تھا اور ایک دفعہ سپریم کورٹ پہ حملہ بھی ہوا تھا جسٹس سجاد علی شاہ چیف جسٹس تھے اس زمانے میں اس وقت یہ بھی خبر آئی تھی کہ بریف کیس دیئے گئے کچھ ججز کو تو سپریم کورٹ پہ اٹیک بھی کیا گیا اپنی مرضی سے انہوں نے فیصلے کروانے کی کوشش کی تو آج اگر ان کے حق میں فیصلہ آ رہا ہے تو یہ وہی ججز ہے نا وہی عدالت ہے آچہ آپ اس میں دیکھئے کہ ججز کے کانڈکٹ کی میں بات نہیں کر رہا ان کے کانڈکٹ کو ہم بات نہیں کریں گے لیکن فیصلے جو ہوتے ہیں وہ تو دیئر اوپن ٹو پریٹیک کیونکہ اوپر تو بات ہو سکتی ہے تو ادھر جیسے ہی ان کے حوالے سے بہتر فیصلے ان کی لئے آئے کیونکہ ان کو ریلیف ملا تو دوسری جانب لوگ اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں اور کچھ پھر اور اگر حکومت دباؤ ڈال رہی ہوتی تو کیا ان پر یہ ریلیف ملتا کیونکہ عمران خان صاحب کا اور پاکستان تحریکی انتخاب کا اس حوالے سے موقف اور بیانیاب بلکل ہوئی ہے انتخابات انہوں نے جب لڑے تو سب سے پہلے کہا کہ جناب ہم کرپشن کے خلاف کاروائی کریں گے جہاد کریں گے اور اس ملسے کرپشن ہم نے ختم کرنی ہے اچھا اب وہ تو اس پہ قائم وہ تو کمپرومائز کرنے کے لئے بلکل تیار نہیں ہے اگر حکومت نیب کے ساتھ ملی ہوتی تو کیا حمزہ شہباز کو گرفتار کرنا کیا ریاست کے لئے مشکل کام تھا بلکل مشکل نہیں دیکھیں ریاست سے زیادہ پاورفل کوئی چیز نہیں ہوتی ریاست کیا ہے ریاست نے ایک پیس آف لینڈ ہے جہاں پہ حکومت کے ذریعے گورنس ہوتی ہے اور حکومت اگر نیب کے ساتھ کنایف کر رہی ہے تو پھر یہ کتنا مشکل کام تھا اچھا اس کو کیا کہا گیا کہ جی چادر اور چار دیواری تو کیا غریب آدمی کی چادر اور چار دیواری اچھا بڑی مذکہ خیز بات ہے میں اس ججمن کی بات کرتا ہوں جس میں کہا گیا جی کہ اگر آپ نے کسی کو ارسٹ کرنا ہے حمزہ شہباز صاحب کو ان کو دس دن پہلے بتائیں what a ridiculous option یہ دی گئی ہے کہ آپ ان کو بتائیں عام لوگوں کے لئے کیوں نہیں ہے بہت بڑی بات ہے کہ آپ صرف چونکہ وہ عمرہ ہیں وہ ایک ruling elite ہیں اگر آپ نے جناب ان کو ارسٹ کرنا ہے تو ان کو دس دن پہلے آپ بتائیں کہ جناب ہم آپ کو ارسٹ کرنے آئے ہیں حمزہ شہباز کیا کہتے ہیں کہ دیرے گھر دو دن دھابا بولا بیمار والدہ کو call of notice آ گیا ابھی جنیب نے طلب کیا ہے ان کی والدہ کو ان کی بہنوں کو بہنوں کو طلبی کے notice جاری چونکہ وہ اس میں شامل ہے investigation کا وہ حصہ ہے تو کہا جا رہا ہے کہ کیا محضب معاشرے میں ایسے بیٹے کو notice ہیے جاتے ہیں اب اندازہ لگائیں تو کیا محضب معاشروں میں مجھے نہیں معلوم کیا کیا محضب معاشروں میں اسی طرح کیا جاتا ہے جیسے طرح کیا جاتا ہے میں ابھی alleged کہہ رہا ہوں کہ جب تک ثابت نہیں ہوتا let's see finally کیا ہوتا ہے کیا محضب معاشروں میں ایسا ہوتا ہے لیکن نیپ کا یہ فاضح طور پر کہنا ہے کہ ان کے پاس اس تک ثبوت آتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ مریم محضب معاشروں نے بھی یہ بات کی انہوں نے بھی کہا کہ اپنے آپ کو مختلف ہماری جو بڑی respectable personalities ان کے ساتھ اپنا موازنہ کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ کر رہی تھی کہ جناب اگر وہاں پہ دیکھے ایسا ہوا اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا جب آپ کے اوپر افتاد پڑتی ہے یا آپ کے گھرہ تنگ ہوتا ہے پھر آپ قوم کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں اور جب آپ اقدار میں ہوتے ہیں اس وقت آپ کو قوم کے بیٹے اور بیٹے یاد نہیں ہوتے بلکل اچھا اور رانہ صاحب ایک بریک لینی ہے لیکن بریک پر جانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ والنا انہر آپ اسے کنکلوڈ کیجئے مریم مورنگزیب جو ہیں وہ اسی حوالے سے کہہ رہی تھی کہ جو ان کے جو سابقہ وفاقی وزیر اطلاع پاکستان مسلم اجنون کے جو ہیں ان کا یہی کہنا تھا حمدہ شہباز کے حوالے سے وہ کہہ رہی تھی کہ ان کے گھر پر ان کی چاردر اور چاردیواری کو پامال کیا گیا حالانکہ نیپ کا کہنا ہے کسی نوٹسیز دینے کے لیے وہ وہاں پر گئے تھے لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے گھر کے اندر دھوا بولا گیا وہ تو کہیں گی مریم اورنگزیب صاحبہ تو کہیں گی بیکوز انہوں نے تو ان کو تو ہائیس پوزیشن رہی ملی پچھلے دور میں وزیر اطلاع تھی اور کوئی پولٹیکل پرسنیلیٹی تو نہیں تھی ایک ریزر سیٹ پہ آئی تھی وزیر اطلاع بن گئی وہ ظاہر ہے ان کی تو نوکری ہے وہ تو کریں گے چھلے ایک بریک لینی ہے بریک کے بچے واپس آئیں گے تو ہم کچھ بات کریں گے کہ دہشت گردی کے حوالے سے ایک بڑا اقدام اور آرٹیکل کے حوالے سے ہم بات کریں گے بان ٹو سکس سیون ہے کہ آرانہ صاحب سے جان لے کی کوشش کریں گے اور اس سوالے سے کیا کیا جا رہا ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہی ہیں موسیقی ایک چمکتا ہوا اور ایک نیا پاگستان منوگار گو سکتا ہے وہ ان ساری سیون کی اتھکاسی کرے گا جس کی دنیا پر لوگ امید لگاتے ہیں اور ہم نے ایسی طاقت ہے اور اتنا انلائٹنیمنٹ ہے کہ لوگ خود اپنے آپ کو خوٹا لیں گے ہمارے بیوز کو بتائیں گے کہ آپ پاک امریکہ تعلق کا کس نہج پہ میں ویسٹن مائنڈ کو سب سے بہتر سمجھ کروں وہ اپنے انٹریسٹ کے لئے کھڑے ہوتے ہیں ہمارا کام ہے اپنے انٹریسٹ کے لئے کھڑے ہوں میں نے فیکس پریزنٹ کیے ہیں کہ کس ملک نے اتنی قربانیاں دیا ہیں آپ کے لئے جدید پاکستانی اور آپ ہمیں برا برا کہہ رہے ہیں اگر ابانستان کے حالات بہتر ہوتے ہیں پاکستان بینیفیشری ہوتے ہیں کیا وجہ بھائیں کہ نوازشری صاحب کی جو ناکدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ وزیراعظم ہوتے ہیں تو اداروں کے درمیان ایک چکراؤں کی کیفیت پیدا ہو جانا ہے یہ بات اتنی ہے کہ یہ ہمارا اوریجنال بیانی ہے ملک آئین کے مطابق کے لئے یہ کیا وجہ ہے کہ جسی بھی ہیومن جیولیپنٹ انڈیکٹر ساتھیں اس کے سن پیچھے ہے پنجاب کے سیبر فکم شاند یہ پہلی بار ہے جب ایک سن کوینچل حکومت سیمنٹ انڈیکیٹرز پر کام بری نہیں ہے اور یہ یہ ایک ننبا کثų پاکستان اور زیان زیورelia اور میگوДа وdat ب 하�яться یا ایک چیز کی ہے میکنین کی سیچی گنند بمینیت بخشین کی اور منا د futر تخری موسیقی 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 transaction ہو رہی ہے جو کہ مشکوک ہے یا جو لوگ black listed ہیں band ہیں organizations ان سے متعلقہ لوگ یا ان سے متعلقہ ادھارے تو ان کے ساتھ کاروبار کرنا ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی transaction کرنا وہ illegal ہے اس کو آپ نے روکنا ہے یہ وہ steps ہیں جو money laundering کے حوالے سے یعنی terror financing کے اگر ہم بات کریں اس حوالے سے بھی linked ہے تو اس کے لیے کل جو یہاں پہ میٹنگ ہوئی ہمارے وزارت خارجہ میں تیمینا جنجوہ صاحبہ نے وفاقی حکومت کے اور صوبائی حکومتوں کے جو حکام کو بلایا ان کو guidelines دی کہ کیا کرنا ہے ہم نے دیکھیں ایک تو بہت سارے examen ہم already کر چکے ہوئے money laundering terror financing جس طرح فیٹی ایف کا بھی ایک معاملہ ہے وہ اس کے ساتھ directly linked تو نہیں ہے لیکن generally چونکہ united nation security council کا ایک resolution one two six seven ہے جو کہ binding ہے تمام member states کے اوپر اس حوالے سے اب بات آتی ہے کہ اقدامات کی ہم وہ اقدامات کر رہے ہیں جو ہمارے interest میں ہیں یہ یہ نہیں کہ صرف ہم پہ کوئی مجبوری ہے یا ہم پہ یہ force کیا جا رہا ہے یا impose کیا جا رہا ہے یہ as member of the united nations ہماری یہ obligation ہے کہ ہم نے یہ اقدامات کرنے ہیں اچھا یہ review ہوتا رہتا ہے اس میں یہ نہیں کی کہ پہلی دفعہ یہ meeting ہوئی ہے ایک off and on یہ review ہوتا ہے اور اس حوالے سے اس حوالے سے جاری ہوتے رہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے نام delete کرنے ہیں کچھ لوگوں کے نام include کرنے ہیں کوئی مر گیا تو اس کا نام نکالنا ہے تو یہ مختلف حوالوں سے یہ ایک review ہوتا ہے اب کل جو guidelines دی گئے ہیں وہ بڑی clear ہیں یہ ایک تو یہ ہے کہ مشکوک transaction یہ نہیں جو article one two six seven یہ کہتا ہے کہ آپ کی ریاست میں جو state ہے اس میں کوئی ایسا پیسہ آئے نہ ایسا پیسے سے کوئی operation وہاں پہ نہ ہو operation سے مراد کوئی business نہ ہو track رکھنا بینکوں کو بینکوں سے کہنا کہ اگر ایسے اساسے جو ہیں accounts جو ہیں وہ ملتے ہیں تو ان کو ان کا operation روک دیا جائے until unless یہ تیپ آ جائے کہ یہ جائز ہے یا نہیں یہ کسی terror financing کے لئے تو نہیں جا رہا اچھا کچھ assets ہیں movable اور immovable کوئی بھی ہیں ان کو freeze کر دینا ان کو کونسی state کرنا by the state وہ یہ provide کرتا ہے کہ آپ اس کو رکیں تو کل جو meeting ہوئی ہے وہ اس حوالے سے بڑی significant ہے بالکل صحیح اس وقت جو present situation ہے اس میں آپ دیکھئے کہ travel کے اوپر پابندیاں تھی جیسے طالبان اور القائدہ کے حوالے سے تو لیکن اب تو خیر امریکہ خود اس حوالے سے آگے بڑھ رہا ہے کل جیسے گیارہ طالبان کو آپ نے سفری ان کی پابندیاں ختم کی ہیں یہ ہوتا ہے لیکن وہ تو مذاکرات کی وجہ سے ہے لیکن generally پاکستان میں جو اقضامت کیے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کے مفات میں exactly پاکستان کے مفات میں کہ آپ دیکھیں کہ ایسی ٹی ایس میں جیسے ہم گریلیس میں ہم گئے تھے ہم نے اقضامت کیے ایسی سی پی نے ہمارے سٹویٹ بینک نے ایف آئی ای نیپ تمام ادارے ہمارے کام کر رہے ہیں اب یہ ایک obligation ہے ہماری one two six seven کے حوالے سے کہ being member of the united nations ہم میں یہ کرنا ہے تو کل چونکہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے جو حکام ہیں جنہوں جو جنہوں نے implement کرنے ہوتے ہیں یہ فیصلے آگئے ان کو guidelines دی گئی ہیں کہ آپ نے کیسے insure کرنا ہے کیسے اس کی compliance ہونی ہے article resolution one two six seven کے حوالے سے سابس سے پھیر عاصف زورانے سے ہمارے ساتھ فون پر ہیں تو میں چاہوں گی کہ ہم ان کا پیچت سے حاصل کر لیں جی سلام علیکم عاصف صاحب جی سلام علیکم عاصف یہ one two six seven کے حوالے سے سوڑا سا بتائیے گیا کہ اس کے یہ ہمارے جو ایک important step ہے ہوتا رہتا ہے off and on لیکن اس وقت کی جو موجودہ صورتحات اس کی political implication کیا ہے جی drug six seven committee جو ہے یہ طالبان القاعدہ committee کہلا دی ہے اور اس کے بعد پہ یہ آج سے کوئی چار پانچ سال پہلے یہ convert ہو گئی ہے 1988 and 1989 committees پہ لہذا طالبان کو علیدہ کر دیا انہوں نے القاعدہ کو علیدہ القاعدہ کو علیدہ کر دیا تو اس کا تعلق جو تھا وہ terrorism سے تھا اور terrorism میں بھی drug six seven committee نے جن لوگوں کو designate کیا تھا جو القاعدہ کے لوگ سے اور جو طالبان وہ by name designated ہیں اچھا اس میں حکمتیار بھی designated تھے لیکن پھر چونکہ he reconciled with the government تو وہ پھر ان کا نام اس سے نکل گیا اسی طرح آپ طالبان کے وہ لوگ جو قطر میں مذاکرات کر رہے ہیں ان کے نام suspend ہوئے ہیں لہٰذا ڈیارہ کو تو پر ٹریول کی اجازت بھی مل گی جہاں تو وہ اسی لیے ملی کہ وہ اس کو they are under suspension خلاف action کوئی نہیں ہو سکتا ہوں ان کے جو assets ہیں وہ بھی temporarily unfreeze ہوئے ہیں چاہی پیٹی پر ٹی فرس ڈیسیمبر تو اس کا پہلوگ اس سے ہے کہ یہ آہ ان کو جو آہ 9 11 کے بعد جی جو کمیٹی بنی تھی اس کا کام یہ تھا کہ جتنے بھی terrorists ہیں القاعدہ اور طالبان سبسکونٹلی طالبان ان کو یہ جو بینڈ ارگنیزیشن ہیں اور ان سے جو بچاریٹی ارگنیزیشن اس حوالے سے بھی اس کا کچھ تعلق ہے جی جو ان سے ایفیلیٹڈ جتنے بھی تھی ہیں ایفیلیٹڈ جو ہوں اس کے علاوہ اگر کوئی بینڈ ارگنیزیشن ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کے لیے کیا جو نیٹر نیشن سیوٹی کانسل اس حوالے سے بھی ہے جیسے ابھی آپ پیشلے دنوں آپ کو یاد ہے کہ امریکہ نے اور برطانیہ اور فرانس نے ایک قراردار لانے کی کوشش کی سیکیورٹی کانسل میں ملانا مسعود ازر کے حوالے سے تو وہ ڈیفرنٹ ہے جی وہ ڈیفرنٹ لیکن وہ اس میں لانا چاہتے ہیں وہ اس میں لانا چاہتے ہیں بہرحال ایک اب 1267 کمیٹی بن گئی ہے جس میں تعلق کے ساتھ اور وہ ڈیزگنیٹ ہو جائے شرط یہ ہے کہ اس کو 1267 کمیٹی اور سیکیورٹی کانسل یونینیمس بھی ڈیزگنیٹ کرنے کی ایک تیررسٹ پرسنیلٹی ہے یا ایک تیررسٹ آرگنیزیشن ہے تو تب ہو سکتا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا اچھا فیٹی ایف کی اگر ہم بات کرے تو اس کے حوالے سے پاکستان تو بہت اقدامت کر رہے ہیں ٹیرر فائننسی کے حوالے سے تو ٹیرر فائننسی کے حوالے سے پاکستان کو یہ جو کمپلائنس ہے اس میں کچھ ہلپ آؤٹ کرے گا ایک تیررسٹ آرگنسی کے حوالے سے نہیں یہ ٹیرر سیسیون کا اس سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے ڈائریکٹ نہیں ہے جی نہیں کوئی پولیٹک اور یہ بنی تھی یہ اسے نائنٹین ایٹی نائن میں ایک تیرسٹ کی ایف بجود میں آیا تھا تو اس کے اندر جو میمبرز تھی تقریبہ 229 کی کنٹریز رکھوڑنگ پاکستان صحیح تو اس میں ہمیں بعض ایکسپینیشنز دینی پر وجہ یہ تھا ہم جو ایک رس روڈ پہ تھے آپ نے بھی سوکتے میشن آب افغانستان اور اس کی وجہ تھی جس نے یہ مجاہدین گروپ سے یا دوسرے چیزے پہ یہ سارے ہمارے ہاں یا رہتے رہے ہیں یا یہاں سے سوکے افغانستان جاتے رہے ہیں تو اس وجہ تھی ہم جو ایک از جس سے پہلے گری ایریا پہ آئے پھر پھر اس کے بعد پھر وہ وائٹ ہو گیا اس کے بعد پھر اب گری ایریا آیا ہے یہ ایک اونگوئنگ پروسس ہے لگے اس کے بارے میں انسیاری جو وہ پہلائی جا رہی ہیں تشویش وہ اس میں اتنی آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک اونگوئنگ پروسس ہے اور اس کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ذمہ دار ڈائریکٹ نہیں خیرتی البتہ یہ ہے کہ جو بھی پاکستان کی سردوں کے اندر ایسی 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 یا پرسنیلٹیز جو اگر منی لانڈرنگ میں ہوں یا وہ ٹیوریس فائننسلنگ میں ہوں تو ان کو they should be taken to account بلکہ تو وہ صرف پاکستان ہی نہیں جس جگہ پہ بھی کوئی اس طرح کی پرسنیلٹی یا ارگنیزیشن ہوگی ان کے بارے میں اور ان کے خلاف جو ہے اجزامات کرنا اور میمبر سٹیٹ کا خواہ وہ ایسی 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 کا میمبر ہو یا نہ ہو یا نہ ہو آسف جورانے سے وقت وقت کے اور آپ کی طرح سے ایک بہت شکریہ رانہ سب طالبان اور القائدہ کیا وانگوزی پہرینٹ اسپیشلی یہ ریلیٹ کرتی ہے بڑی کلیریٹی ملی ہمیں دیکھئے کہ کچھ جس طرح آج یہ خبریں چھپی ہیں اس سے تاثر شاید یہ ملا کہ ایک اوور آل کہیں ایک امبریلہ ریزولوشن ہے یہ جس میں بہت سارا کو چلے گا یہ بلکل خاص سپیسیفک اس کے لیے ہے یہ جو ریزولوشن ہے آپ کا 267 ہے 1267 ہے یہ طالبان اور القائدہ سے تعلق بلکل ٹھیک ماضی میں جیسے تاکہ جی ان لوگوں کی مومنٹ تھی اور ان سے اسوسییٹڈ لوگ یہ البتہ ہے کہ ان سے اسوسییٹڈ سیمپتائیزر سپورٹرز وہ جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں اس حوالے سے یہ بڑا ایفیکٹیو ہوگا کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ ریمننٹس آف القائدہ اور طالبان ہم نے ان کو پکڑنا ہے تو اس کے ساتھ اس کے لیے یہ ضروری ہے اور اس میں یہ فائدہ ہوگا کیونکہ ہم نے آپریشن ضربیل کیا ہم نے طالبان کے حوالے سے اور مسکریانٹس کے حوالے سے جو ملیٹنسی یہاں پہ پھیلارے تھے دوسروں کے علاقار کے طور پہ تو اس حوالے سے یہ ایفیکٹیو ہوگا اور یہ جو ایک کل گائیڈ لائنز دی گئی ہیں یہ انہی سے ریلیٹڈ ہے کہ ایسے ادارے جن کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے القائدہ یا دائش یا ان کے سمپاتھی سمپاتھائز کردہ بھی کوئی تعلق ہے تو وہ تصور کیا جائے گا کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہے چالیں صحیح یہ تو ہم نے بات کر لی دہشتر گدو کے خراب جو ایک بڑا اقدام کیا گیا ہے اس کے حوالے سے اور اب آپ نتی سے ٹاپی کے دانی بائیں گے آج جلیا والا باخ جو سانہا تھا اس کی آج سومی ہم کہہ سکتے ہیں سومی برسی سو سال ہو گئے ہیں اور آج ہی کے دن یہ واقعہ ہوا تھا رانہ صاحب سے جاننی کی کوشش کریں گے کہ برے صحیح کی تاریخ میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو افسوسناک واقعہ ہے اس کے کیا صراط ہیں اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ برطانوی جو وزیراعظم ہیں انہوں نے بھی اس سانے کے حوالے سے بات کی ہے ابھی بودھ کو تو میں آپ سے جانا چاہیں گے سب سے پہلے کہ کیا کہیے گا اس کے کیا اثرات ہے بریشتر کی تاریخ آج کے دن یعنی تیرہ اپریل انیس سو انیس یہ واقعہ ہوا امرصر میں جلیا والا باب ہے وہاں پر بہت سارے ہندوستانی یعنی اس میں مسلمان اور سیکھ اور یہ سب لوگ شامل تھے وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہنے آئے تھے ایک پرومن اتجاج کرنے وہ اتجاج یوں تھا ایک اس دور میں چونکہ وہ بریٹش رول تھا اس میں ایک رولٹ ایکٹ آیا تھا جس کے تحت شخصی ازادیوں کو محدود کر دیا گیا تھا اس حوالے سے اتجاج ایک پرومن ایک باغ ہے وہ والڈ گارڈن ہے جس کے پانچ دروازے تو وہاں پہ وہ سب لوگ کٹھے ہوئے تھے اور جنرل ڈائر تھے ایک ان کے امام پہ وہاں پہ جب یہ ایک فوج جب آئی برطانگی فوج تو انہوں نے وہاں پہ اندہ دھند فائرنگ شروع کر دی اس کے نتیجے میں کیا ہوا جب فائرنگ ہوئی تو پھر انہوں نے وہ تارگٹ کیے وہ گیٹ جو ایگزٹ تھے جہاں تھے لوگ بھاگے تھے ان کو بھی نشانہ بنایا اچھا اس میں ایک ہزار سے دو ہزار کے درمیان ابھی فیڈرز جو ہے وہ کنٹروورسی ہے اس پہ تو کچھ تو بہت مطلب کہہ رہے تھے لیکن اس میں یعنی بہت بڑی تعداد یعنی کچھ جگہ پہ آ رہے ہیں ہزار ایک ہزار سے دو ہزار کے درمیان لیکن برطانگی سرکاری ذرائع جو ہیں وہ تین سو کے سو اولادتی بتا رہے ہیں لیکن جو کہ صحیح نہیں تمہار جاتا اب اتنے لوگوں کو مار دیا وہ قتل عام ہوا اور اس کے بعد کہیں زیادہ جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے تھے اچھا اب وہ جو باقیہ تھا وہ چونکہ تحریک ازادی کے حوالے سے اس کی ایک اہمیت بڑھ گی کیونکہ جب شخصی ازادیاں محدود ہوئیں وہ کیوں محدود ہو رہی تھی ایک تو وہاں پہ ادم تعاون کی تحریک بھی تھی اور اس کے ساتھ افغانستان کا بھی ایک سلسلہ تھا کہ وہاں پہ بھی کچھ انریس تھا پھر اس کے بعد کیس کا کوئی ایسا نظام مطارق کرائے تھے جسے لوگ اوبرال ایک ایسی سیچویشن تھی کہ لوگ وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اچھا جب یہ رولر ٹیکٹ آیا تھا تو اسے پورے ہندوستان میں ایک بے چینی تھی اچھا اس کا جو فائدہ کس کو ہوا کہ کیا ازادی کی تحریکوں کو آپ بندوق کی گولیوں سے دبا سکتے ہیں اب انہوں نے کیا کہا تھا اس وقت انہوں نے کہا ہماری تو بندوقوں کی گولیاں کام پڑ گئے ورنہ تو ہم یعنی سولہ سو پلس کچھ راؤنڈ چلائیں انہوں نے کہا اس سے زیادہ ہم چلاتے اور پتہ نہیں کتنی قتل و غارت کرتے اس کو اگر آپ مقبوضہ کشمیل کی صورتحال سے ریلیٹ کریں تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہی کچھ ہو رہا ہے شخصی ازادی یہ ہے کہ یہاں برطانگی حکومت نے کیے تھی اور وہاں پر ہندوستان کی یعنی انڈیان گورنمنٹ وہاں پہ کر رہی ہے اچھا اس میں وہ تو ایک باغ میں تھا اب باغ کو دیکھیں گارڈن ہے نا بندوق ذہن میں ایک باغ کا کونٹرپٹ آتا ہے تو مقبوضہ کشمیل بھی تو ایک خوبصورت ویلی ہے اس کے ساتھ ایک انالوجی آپ ڈراغ کریں کہ اس پوری ویلی جو خوبصورت باغ ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ بھی شخصی ازادیاں ختم ہیں وہاں پہ حریت کی جو ایک سٹرگل ہے وہ دیکھیں اس کو دبانے کی کوشش کی جاری ہے کیسے بندوق کے ذریعے کیا جاری ہے تو یہ ایک اس لحاظ سے ایک طرف تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اس واقعے کو کہ وہ جو برطانوی سامراج نے جو ظلم کیا تھا وہ انتہائی کنڈیمیبل اور کہا جا رہا ہے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ جناب آپ اس کے لئے اپولوجائز کریں یعنی تو پھر اسی طرح کا ایک کرائم انڈیا بھی کمٹ کر رہا ہے کئی سالوں سے ہو رہا ہے ایک واقعہ نہیں یہ تو ایک دن کا واقعہ تھا تیرہ اپریل کا وہ وہاں پہ آپ دیکھیں ستر سال سے یہ واقعہ روزانہ ہو رہا ہے بے سورانہ صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ابھی جب میں بات کر رہی تھی آپ سے کہ برطانی وزیراعظم نے بدھ کو اپنی برطانی کے پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے اس واقعے کی جب مزمت کی تو سب سے زیادہ آوازیں ہمیں بھارت سے ہی سنائی دی وہاں کے یہ دانشور یہ کہہ رہے تھے کہ صرف مزمت کرنا کافی نہیں ہے اس پر معافی مانگنی چاہیے تھی تو وہ کیا نہیں سمجھتے کہ ان کی اپنی حکومت جو مبوزہ وادی میں کر رہی ہے کیا اس کے حوالے سے وہ لوگ کیوں مزمت بھی نہیں کر رہے چلے برطانیہ کی وزیراعظم نے تو مزمت کی کنڈیم کیا اپالوجیز نہیں کیا تو انڈیا کے اندر تو لوگ اس کی مزمت بھی نہیں کر رہے جب دیکھیں دو باتیں اگر آپ کنڈیم کرتے تو کہیں نہ کہ ایک ریالائزیشن تو ہے کہ یہ غلط ہوا یہ ریالائزیشن ہوتی اسی ہی آپ کنڈیم کرتے ہیں جب آپ کنڈیم بھی نہیں کرتے اس کا مطلب ہے یو آر اپ پارٹنر ان کرائیم بلکل انہوں نے کہا کہ یہ برطانی انڈین تاریخ کا ایک شرمناک داغ ہے یہ انہوں نے مانا ہے جو برطانی وزیراعظم ہے لیکن بھارت میں تو ہمیں ایسا مانا بھی نہیں اتنے وہاں پر جس طرح سے نوجوانوں کو صرف مقبوضہ کشمیر سے علاوہ آپ دیکھئے صرف یہ تو ہم تو مقبوضہ کشمیر کی بات کریں آپ پورے انڈیا کی اگر آپ بات کریں تو وہاں پہ دیکھئے کہ صرف مسلمانوں کے علاوہ بھی یعنی سیکھ ہیں وہاں پہ اسائی بھی ہیں اور مختلف وہاں پہ جو مذاہب کے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے ان کو چھوڑ دیجئے جو لو کاسٹ ہندوز ہیں ان کے ساتھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے یعنی ایک جو سیکولر فیس اپنا بتاتا تھا انڈیا وہ بھی آپ دیکھئے کہ ہندو طواہ اور رنگ میں رنگا جا چکا ہے وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کی اگر آپ بات کریں تو انڈیا میں نہیں ان کے تو وزراء اور ایون کئی ریاستوں کے چیف منسٹرز نے ابھی ریاستوں کے جب انتخابات پہلے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے آپ کو یہ چیزیں پسند نہیں تو چھوڑ دے آپ انڈیا یہاں تک یعنی یہ وہ یعنی ہندوستان کو دارالحرب اگر قرار دیا جائے ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا جب تحریک خلافت کی بات تھی ارلی نائنٹی ٹوئنٹیز میں تو وہ ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا گیا تھا مولانا شاکت علی اور مولانا محمد علی جوہر کے زمانے میں تو اسی طرح کی وہ صورت کہ انڈیا جو وہ دارالحرب ہو گیا اب باقیوں کے لئے کیا لوگ کہاں جائیں گے وہ چھوڑ کے یعنی ایون جو فنکار ہیں جو انٹیلیجنشیا ہے وہ جب تحریک چلاتے ہیں جب وہ ایک پیٹیشنز کو سائن کر رہے ہیں اپنی حکومت کے حوالے سے ریاستی قوانین کے حوالے سے تو آپ دیکھیں کہ انڈیا کا جو ایک مکروح چیر ہے وہ پوری دنیا کے سامنے لیکن پھر کیا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ آنکھیں چوراتی ہے یعنی اکثر لوگ کہتے ہیں کیا دنیا کو نظر نہیں آتا دنیا کو معلوم ہے سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں لیکن آنکھیں چورا لیتے ہیں کیوں انڈیان لابی وہ اتنی سٹرانگ اپنی کر چکا ہے کہ جتنے بھی آپ اگر دیکھیں کہ ورلڈ پاورز ہیں وہ انڈیا کے حوالے سے کوئی ایسی بڑی بات نہیں کرتے کہ وہ کنڈیم کریں میرا خیال ہے کہ اب یہ باتیں شروع ہوں گی اس لیے کہ یونائٹڈ نیشنز نے بڑے عرصے کے بعد ایک سائلنس بریک کیا وہ کیا تھا کہ پچھلے سال یعنی دو ہزار اٹھارہ میں جون کے مہینے میں یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس آفیس کی طرف سے ایک رپورٹ جو آئی ہیومن رائٹس کی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے that is an eye opening ٹھیک اب انہوں نے دنیا کے ضمیر جھوڑے بھی جا رہے ہیں اس میں آپ دیکھئے خاص طور پر نورویے کے ایک فارمر پرائم نیسٹر پاکستان بھی آئے اور ادھر بھی گئے تو انہوں نے کیا کہا اس حوالے سے کہ ایک گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ وہاں پہ بیسک ہیومن رائٹس وائلٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ بیسک رائٹس جو ہیں ان کی اجازت وہی جیسے رول اٹیک تھا یہ اسی شکل میں مقبوضہ کشمیر میں بھی بہت سارے قوانین جو ہے کالے قوانین جن کو بلیک لاؤز کہتے ہیں وہ انکلیمنٹڈ ہیں اور اگر آپ نے دیکھیں یہ کسی بھی انسان کا ایک بنیادی حق ہے تو اس کو اس کی مرضی کے مطابق انسان سے مراد کے ریاست کیم کرتے ہیں کمیونٹی کی بات کرتے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق زندگی مرادنے کا فیصلہ کرنے دیا جائے لیکن وہ وہاں پہ نہیں نہیں ہو رہا رانے صاحب ایسے بھی کہتے ہیں کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مجھ جاتا ہے جاتا میں نے آپ سے کہا گولیاں جو ہیں بندوقیں وہ ازادی کو نہیں روک سکتے اور ایسا ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ بادی میں ہو رہا ہے جتنا ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہیں اتنی ہی آواز میں زیادہ حب کہتے ہیں کہ عزت آئیے خاص طور پر اگر آپ حوالہ ہم دیتے چلیں کہ جب دوہزار سولہ میں برحان مظفر وانی کی شہادت کے بعد اچھا اس واقعے میں پوری تحریک کو ایک نئی ڈائریکشن دے دی اچھا ایک نئی سمس کے اب چل پر یا انڈیا کا یہ خیال تھا ان کی قیادت کا یہ خیال تھا کہ جو حریت قیادت ہے ضعیف ہے عمر عصیدہ ہے شاید وہ انرجی اب نہیں ہے تو لہٰذا انہوں نے جو یوت تھا اس کو وہ برحان مظفر وانی کی جو شہادت ہے آج کا جو کشمیری نوجوان ہے اس نے اس تحریک کو آگے سنبھال لیا اور یہ نوجوان جو ہے پڑھا لکھا نوجوان ہے جو کہ مل اور فیمیل تمام یعنی خواتین اور مرد لڑکے لڑکیاں سب اب سڑکتے ہیں پیلٹ گنز کا استعمال اسی لیے کیا جا رہا ہے آپ دیکھئے کتنی بچیوں کی کتنی بچوں کی بینائی چلی گئی تو یہ وہی بات ہے کہ جس طرح ہم نے ابھی بات کی جلیان والا باغ کی کہ وہاں پہ وہ اپن فائر ٹھیک ہے اندسکریمنٹ فائرن بلکل اسی لیے یہاں پہ ہو رہے ہیں بلکل اور دس منٹ تک مسلسل فائر وہاں پر بھی ہوتی رہی تھی پندرہ سے پچیس ہزار کے قریب کہا جاتا ہے کہ جلیان والا باغ میں اس وقت حرات موجود سے جن پر اوپن فائر کیا بلکل یہ کیا کہیے گا انسانیت سوز واقعہ میں نے تو آپ سے کہا کہ اور پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جس طرح سے اب کشمیر میں ہو رہا ہے کہ وہاں پر بھی کس طرح سے نوجوانوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے خاص طور پر مزفر وانک جہادت کے بعد آپ نے جس طرح سے کہا ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں کو خاص طور پر تارگٹ کیا جارہا ہے تاکہ یہ نوجوان آگے کل پر اس تحریک اب سے نہیں یہ جینل سائیڈ کی جو صورتحال ہے یہ اب سے نہیں ہے اگر آپ تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تقریباً تیس سال پہلے 1989 میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ جب یہ جہاد کشمیر کی بات ہو رہی تھی اور اس وقت سے یہ مسائکر شروع ہوا وہاں پر یہ جینل سائیڈ ہے کہ کشمیری پاپولیشن ان کو کم سے کم کیار دیا جائے کیوں کہ اس لیے دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آرٹیکل 370 آف دی انڈین کانسٹیوشن اس سے ریلیٹڈ آرٹیکل 35A آف دی انڈین کانسٹیوشن کہ کسی نہ کسی طریقے سے کشمیریوں کے جو پاپولیشن وہ کام ہو اور یہ آرٹیکل جو ان کو ختم کر کے وہاں پہ جو نون کشمیریز ہیں ان کو بتایا جائیں اور ایک دموگرافی چینج کر کے پھر پلے پر سٹ کرائیں گے دیکھیں جناب ہم نے اکوامنزدہ کے قراردادوں کے مطابق یہ فیصلہ کروا لیا تو لہٰذا یہ نتیجہ ہے تو وہ کوشش انڈیا کی یہی ہے کہ کسی طریقے سے کیسی سیچویشن ہو لیکن وہ پر ایک دھکی چھپی نہیں ہے دنیا سے وہ دنیا پر آیا ہو چکی ہے ہوریت کا عیادت کی وجہ سے اور اس میں پاکستان کی کابشیں بھی بہت ساری شامل ہیں نظرین جس طرح ہم نے دیکھا کہ جلیہ والا باف کو ایک سرسبز باپ کو خون سے لال خون سے رنگ دیا گیا اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب کشمیر کی وادی کو بھی جو سرسبز و شادہ وادی ہے اس میں ہندوستان کس طرح سے جو فارتی حکومت ہے وہ اپنی انسانی صورت مظالم سے اس خوبصورت وادی کو بھی اب خون سے رنگ رہی ہے اور بین الاقوامی برادری اب بھی خاموش ہے اور اس کی خاموشی کے حوالے سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں اگر اب بھی اس جانب توجہ نہیں دی گئی دو ہزار اٹھانہ کو جو گزرک کا ساتھ تھا اس سے خونی سال قرار دیا گیا تھا کشمیریوں کے لئے اگر اب بھی جو بین الاقوامی برادری ہے وہ اس جانب نہیں دیکھی گئی یہ قوامہ متحدہ اب بھی آواز نہیں اٹھاتی ہے اور بھارت کو اس حوالے سے جو اس کی قراردار بھی ہے اس پر عمل کرنے کے لئے نہیں کہتی ہے تو کپ کہے گی آج کی پروگرم میں اتنا ہی سائمہ منحاس رانا اثر کو نیوز رائیٹ رپوریٹیف کے حفظ دیجئے اتنا ہی ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری کل اپنا رکھیں گے بہت سا خیال اللہ حافظ